عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ الرحیم ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور ماشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ بڑا ماشاءاللہ پسند کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ٹیکسٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ آپ کو بہت پسند آ رہا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے کامی بھائی کا جو کامران بھائی ماشاءاللہ ہم ان کو کامی کہتے ہیں جناب تو کامران بھائی کا ماشاءاللہ آپ کو کلام بہت پسند آیا بہت بہت شکریہ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام پھر میں بھی پیش کر دوں اپنے ناظرین کے خدمت میں جناب جناب زینب محمد و علی محمد ذکر کیا تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام اور ساتھی ساتھ میں جناب قصر زہدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں تشریف لیا ہیں تو میں ان کو بھی ایک مرتب اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اپنی اتنی مسروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے بہت بہت شکریہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و حد فرکام ایک مرتب بلندہ و حد فرکام اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و حد فرکام اور اگر میں یہ کہوں کہ میں ترض بھول گیا ہوں تو پھر تو ایک مرتب پھر سلام پڑا ہے اللہم صلی اللہ محمد و حد فرکام اور میں ترض بلکل بھول چکا ہوں تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنا جو ہمارے بیٹھے میں محمد بیتی صاحب ان کی طرف میں شامع محفر لے کے جاتا ہوں کہ آپ جہیں وہ کلام جب تک ہے میں انشاءاللہ تعالی یہ ترض ضرور یاد کر لوں گا جناب بیتی ترمیس صاحب جناب عباس کی شان میں من کو پیش کر رہا جناب اللہ محمد صلی اللہ محمد و علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے بھر جائے اے آنکھوں میں زیاء اے آباس مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے اے آباس اتنے بھر جائے میرے الفاظ میں کیوں ہو نا روانی کا کمال میرے الفاظ میں کیوں ہو نا روانی کا کمال اے آنکھوں میں میں نے دریاں اسے سیکھی ہے سنائے اے آباس اے آباس اتنے بھر جائے میں نے اس حسنِ شباہت پہ بہت غور کیا میں نے اس حسنِ شباہت پہ بہت غور کیا سوچتا ہوں کہ علی لکھ دوں بجائے اے آباس اے آباس اتنے بھر جائے اور کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں کربلا اے مصرے میں سنا سکتا ہوں عظمِ زینب دلِ شبیر وفائے اے آباس اتنے بھر جائے اور آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے میں نے وہ سانس بھی رکھ لی ہے برآئے اے آباس اتنے بھر جائے مکتہ بیش ہے کہ ذات کو چھوڑ کر رکھ مرضی مولا پہ نظر ذات کو چھوڑ کر رکھ مرضی مولا پہ نظر ہاں مصدق یہ ہوتی ہے ویلائے اے آباس اتنے بھر جائے اے ناکھوں میں زیاد اے آبا ماشاءاللہ 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 بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ تازہ خبر بن گیا ہے آمد شبیر پر اخبار چاند واہ سبحان اللہ شبیر سے تجھ میں لگے ہیں چار چاند ماشاءاللہ جناب بھئی واہ سبحان اللہ بہت شکریہ جناب اور میں جان کو کہا کہ ایک مرد سلواز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ جو میں ترز جو نکل گئی تھی دماغ سے واپس آگئی کمال قلقت پر وردگار ہے زینہ کمال قلقت پر وردگار ہے زینہ نبی کمان علی کا وقار ہے زینہ جلال رب کی اکائی ندار ہے زینہ کلام کرتی ہوئی ذلف قار ہے زینہ کلام کرتی ہوئی ذلف قار ہے زینہ اور جو جانے کون و مکہ ہے یہ اس کی بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ماں ہے یہ اس کی بیٹی ہے بطول ہے زینہ بطول ہے زینہ اوہ علی ولی صحی پایا خدا نے زینب کو بطول جیسا سجایا خدا نے زینب کو جلوں میں اپنی جلایا خدا نے زینب کو یہ سوچ کر ہی بنایا خدا نے زینب کو علی کے خواب کی تابیر ہو تو ایسی ہو علی کے خواب کی تابیر ہو تو ایسی ہو حسین کی کوئی ہمشیر ہو تو ایسی ہو بطول ہے زینہ بطول ہے زینہ اور کرام بھئی یہ اسپیشلی آپ کرام آپ کے لیے جناب یہ بند سنیے کہ اسی کے دم سے سر شام ہر اجالا ہے اسی کے دم سے سر شام ہر اجالا ہے اسی کے عظم نے اسلام کو سنبھالا ہے ہر اعتبار سے جو موتبر حوالا ہے اسی نے گود میں اس کربلا کو پالا ہے اسی نے گود میں اس کربلا کو پالا ہے علی کے لہج میں جب یہ کلام کرتی ہے تو اس کو نہج بلاغا سلام کرتی ہے بطول ہے زینہ بطول ہے زینہ اور نشانِ کفر اُبھرنے نہیں دیا اس نے نشانِ کفر اُبھرنے نہیں دیا اس نے خدا کا دین بکھرنے نہیں دیا اس نے لہو کا رنگ اُترنے نہیں دیا اس نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا اس نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا اس نے خدا کے دین کی سب زیب و زین لگنے لگی یہ کربلا سے جو نکلی حسین لگنے لگی بطول ہے زینہ بطول ہے زینہ اوہ اسی نے پیروں تلے تخت و تاج کو روندہ اسی نے کفر کے رائج رواج کو روندہ قلاف دین تھا جو اس سماج کو روندہ سقیفہ والے یزیدی مزاج کو روندہ ہر ایک در کا سوالی بنا دیا اس نے یزید نام کو گالی بنا دیا اس نے بطول ہے زینہ بطول ہے زینہ اوہ دیا ہے دین کو اس نے دوام خطبوں سے دیا ہے دین کو اس نے دوام خطبوں سے کلامِ رب کو کیا اس نے عام خطبوں سے اجل کا کام لیا بے نیام خطبوں سے اُلٹ کے رکھ دیا دربارِ شام خطبوں سے دلِ حسین کا اکاس بن کے بولی ہے علی کے لہج میں عباس بن کے بولی ہے بطول ہے زینہ بطول ہے زینہ اور رواں جو سینے میں دم دم بدم ہے نور علی رواں جو سینے میں دم دم بدم ہے نور علی کھلا ہوا جو سروں پر علم ہے نور علی ہمارے پاس جو یہ فصلِ غم ہے نور علی یہ شاہہزادی کا ہم پر کرم ہے نور علی یہ آج تک یہ آج تک جو عزائے حسین جاری ہے دلِ یزید پہ زینب کا خوف تاری ہے بطول ہے زینہ بطول ہے زینہ اللہمہ صلی اللہ محمد و آلی محمد ناظرین میں گزارش کروں گا ہمارے سیرت عباس صاحب تشریف فرمائیں کہ سیرت عباس صاحب آپ ایک کلام حدیعہ فرمائیں ہمارے ناظرین کو جناب سیرت عباس صاحب اللہمہ صلی اللہ محمد و آلی محمد مولا غازی کی شام میں مغبت بیش کروں گا ماشاءاللہ جناب بلند آوازِ صلوات میں جائیں اللہمہ صلی اللہ محمد و آلی محمد ماشاءاللہ جناب سیرت بھائی غازی کی ولادت پہ وفاؤں کا تھا نارا غازی کی زینب نے اپنے بھائی کی نظریں اتار لی فیضا نے چہرہ دیکھ کے لاکھوں دعائیں دی بازو جری کے چوم کے کلسوم نے کہا اب اس واقعو کدسی کھڑھیں ہیں بھرنے کو سآگر خوشی خوشی جبرائیل نے علم کے فرہرے پہ لکھ دیا عباس آگیا میرا عباس آگیا یہ دل ہے وہ کہ آج فرشتہ بھی موت کا جوڑے عدب سے ہاتھ ہے سر ہے چھکا ہوا یہ دل ہے وہ کہ آج فرشتہ بھی موت کا جوڑے عدب سے ہاتھ ہے سر ہے چھکا ہوا کہتا ہے دو جہاں میں لگاؤں گا یہ صدا عباس آگیا میرا عباس آگیا عباس آگیا میرا عباس آگیا مولود نو کی تہنیت دینے کے واسطے آ کر علی سے سارے نبی ملتے ہیں گلے مولود نو کی تہنیت دینے کے واسطے آ کر علی سے سارے نبی ملتے ہیں گلے آدم سے تبا احمد مرسل سے شور تھا بیت خدا میں جیسے نزولِ علی ہوا شیرِ خدا کے گھر میں نزولِ جریب ہوا بیت خدا میں جیسے نزولِ علی ہوا شیرِ خدا کے گھر میں نزولِ جریب ہوا عم البنینِ شکر کا سجدہ ادا کیا عباس آگیا میرا عباس آگیا عم البنین خوش ہوئی ملزر یہ دیکھ کر ان کو خدا کے فضل سے ایسا ملا سمر عم البنین خوش ہوئی ملزر یہ دیکھ کر ان کو خدا کے فضل سے ایسا ملا سمر بولی غلام آگیا مولا حسین کا عباس آگیا میرا عباس آگیا عباس آگیا میرا عباس آگیا تاریخ تھی لہد میری پرسان تھا کوئی پھر میں نے ایک بار جو نادِ علی پڑھی تاریخ تھی لہد میری پرسان تھا کوئی پھر میں نے ایک بار جو ناد علی پڑھی سلمان دفن تل یہ نکیرین نے کہا غازی کی ولادت پہ وفاؤں کا تھا نعرہ غازی کی ولادت پہ وفاؤں کا تھا نعرہ ناظرین نے کول لیتے ہیں حلو سلام علیکم سلام علیکم ڈاکس صاحب عمیر بھائی آپ کو سارے مومنین کو آج کی شب بہت بہت مبارک خیر مبارک جناب خیر مبارک ماشاءاللہ جناب بسم اللہ رحمن رحیم اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد مد ہے آپ سمد ہے کیا بات ہے بھائی جیسے لشکر کے پیچھے لشکر ہے ایک نسیری کا ایک وفا کا خدا دو خداوں کا ایک ہی گھر ہے واہ 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 ایک ساقی ہے ایک ساقا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ 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 بہت 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 شکریہ اور ناظرین نے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے گل بھائی نے کان میں کہا ہے جناب ایک چھوٹی سی بریک لے لیں تو ایک بریک لے لیتے ہیں بریک خدمت میں حضر ہوتے ہیں کہیں نہیں جائیں گے آپ کیونکہ ماشاءاللہ آپ ہمارے پاس قصد عزیز صاحب تشریف فرمائیں وہ بھی کلام سنائیں گے جناب کامران صاحب جائیں اور ہمارے باقی مہمانہ نگرامی بھی